ہیلو فرنڈز آج میں پرانے ویڈیو لیکچرہ کچھ کوششن دیا تھا جو آپ کو سب سے پہلے وہ سال کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد ایک کوششن لوں گا میں این ایف ایف کا آپ لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹ آئے ہوں گے جو میں پرانے کوششن کچھ این ایف ایف کے دے رکھا تھا ان کو آپ ڈی ایف ایف میں کنورٹ جب کر رہے ہوں گے تو کچھ ڈاؤٹ آ رہے ہیں آپ ان کو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کچھ پرابلم آ رہی ہوگی تو آج میں ایک کوششن لوں گا مطلب آج میں این ایف ایف لوں گا ایک اس این ایف ایف کو ڈی ایف ایف میں کنورٹ کر کے دکھاؤں گا اور پھر اس ایف ایف کا منیمائیزیشن بھی کروں گا مطلب منیمال ڈی ایف ای بھی بنواہوں گا منیمال ڈی ایف 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 ایک ٹاپک رہے گا بہت بہت بڑا سے ٹاپک اس میں میں ڈی ٹیئیل میں جا کے بتاؤں گا آج ہم صرف اپنے کام کے لیے اتنا منیمائیزیشن سیکھ لیں کی ہم این ایف 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 بنا کے اس کو منیمائیز کر سکیں جس سے آنے والے سامیے میں جتنے ہم ڈی ایف 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 کریں تو اگر ہم ڈی ایف 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 نہ سوچ پائیں تو ہم کیا کر سکیں at least NFA بنا کے اس کا 3DFA بنا کے اس کو minimize کر سکیں تو یہ ایک question لوں اور جس میں میں یہ پورا conversion آپ کو ایکی question میں سکھاؤں گا ٹھیک اس کے پہلے میں پرانے question discuss کر لیتا ہوں جو دو question آپ لوگ کرنے کے لیے دیئے تھے finite DFA کے مطلب finite language تھی اس کا DFA بنانے کے لیے دیا تھا چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو کیسے بنائیں گے دیکھئے یہاں condition دیا ہے M equal to N ہوگا اور M کی maximum value 3 ہوگی minimum 1 ہے N کی maximum 4 ہے اور 1 ہے اور M equal to N ہے یہ condition ہے تو اس سے بننے والی پہلے string لکھ لیں گے AB ایک لنڈھ کی دو لنڈھ کی AABB اور تین لنڈھ کی AAABB اس کے لعبہ کوئی اور string نہیں بنے گی صرف اس language میں تین ہی string بننے والی آپ لوگوں نے بنایا ہوگا بس آپ کو یہ دکھان رکھنے ہی condition اس کے بعد M equal to N condition یاد رکھنی ہے اس کے بعد صرف اتنی string ہی بنے گی اگر آپ نے یہ string بنا لی تو کوشن باننا بہت آسان ہے کیسے بنائیں گے دیکھئے Q0 آپ کی initial state ہوگی سب سے پہلے AB accept کرانے کوشش کریے single یہ A Q1 next time میں Q2 اور یہ B یہ ہی آپ کی final state AB accept ہوگیا next time میں ہمیں کیا accept کرانے double and double B A سے ہی start ہو رہی ہے اس کو پھر سے A سے بھوما دیجئے ٹھیک کیا بن جائے Q3 state بن جائے 2A تو آپ کے پاس آ چکے ہیں 2B بھی چاہیے تو ایک Q4 نام کی state دیجئے اور یہ B دے دیجئے تو آپ کے پاس 2A اور 2B بھی آ گیا اب آپ کو بنانا ہے 3A 3B کے لیے 2A تو بھی چاہیے بھی چاہیے بھی چاہیے بھی چاہیے یہ میرا DFA بن گیا ایک طرح سے بولا جائے تو پہلے میرے کو تو وہ string بنانا نہیں مطلب string کو دیکھتے وے accept کرانا ہے ابھی یہ system incomplete ہے incomplete اس لیے ہے کیونکہ Q0 سے B کا transition نہیں ہے ٹھیک ایسے Q2 Q2 میں A اور B transition نہیں ہے دھیان رکھیں گے DFA میں valid input کو take care کرتے ہیں اور invalid input کے لیے take care کرتے ہیں مطلب یہ system incomplete ہے this is called NFA اب اس کو مجھے پورا کرنا آپ لوگوں کو maximum time problem جاتی جیسے اگر میں اس NFA convert کروں DFA میں اگر transition table by default بناتا ہوں تو اگر اس کی transition table بنائیں A اور B کے لیے initial state Q0 ہے Q0 میں A آنے پہ Q1 میں جا رہے ہیں اور B آنے پہ کہیں نہیں جا رہے ہیں نل لکھتے ہیں ایسے ٹھیک اسی طرح Q1 میں A آنے پہ Q3 and Q1 میں B آنے پہ Q2 پہ جا رہے ہیں clear ہے تو simple سا system ہے اگر مجھے کبھی بھی Q0 اور Q1 کا DFA بنانا پڑے تو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کا DFA convert کریں DFA convert کرنے پہ کیا پر problem آئی گی کہ آپ بھی DFA convert کرتے Q3 Q2 پھر سکھ بنائیں Q2 دیکھیں پھلے پوری transition table بنالیں Q2 میں آنے پہ nil nil ہے Q3 Q3 میں A آنے پہ Q5 B آنے پہ Q4 Next time Q4 پہ دیکھیں Q4 پہ A transition نہیں only B transition B آنے پہ جا رہے ہیں Q2 پہ جا رہے ہیں nil اسی طرح Q5 Q5 میں only B transition Q5 میں only B کہا جا رہے ہیں Q6 میں جا رہے ہیں یہ بھی nil ہے last میں Q6 کا دیکھیں Q6 میں B آنے پہ جا رہے ہیں Q4 میں جا رہے ہیں A آنے پہ nil اور B آنے پہ جا رہے ہیں Q4 پہ جا رہے ہیں اب اگر میں اس مسین DFA convert کروں تو سمپل سی بات ہے سب سے پہلے Q0 Q0 میں A آنے پہ اس کا DFA convert کریں اگر یہ NF بنال لی ہے ہم نے اس قدر میں DFA بناؤں کیسے بناؤں گا Q0 Q0 میں A آنے پہ Q0 میں A آنے Q1 ٹھیک تو جب بھی DFA میں اس type سے transition بن جائے NF میں تو کوئی ضقت نہیں لیکن DFA میں transition بن جائے تب آپ dead state include کر نی ہے کیونکہ dead state میں ڈالیں گے اس transition کو ڈالیں جس کا fulfill transition نہیں ہو رہا ہے ٹھیک آپ convert کر لیجے اسی طرح سے میں question لوں جو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس دو question لینے کے بعد آپ کو بڑے easy طریقے سمجھ میں آئے گا اگر DFA میں state state بن ڈالیں ڈالیں آنے پہ Q2 میں اسی طرح Q5 میں A آنے پہ nil and Q5 میں B آنے پہ Q6 and Q6 میں A آنے پہ nil اور B آنے پہ Q4 ٹھیک یہ دھیان ڈالیں اور یہاں پہ اگر final state کی بات کریں تو final state آنے Q2 ہے Q2 final state ہو گئے اس کا ڈی ایسے بن گیا اب جتنے بھی nil آئے ہوئے ہیں transition جس جس state کا transition nil ہے مطلب fire transition نہیں ہے اس کا مطلب ہے کوئی transition نہیں اس input کا جیسے Q0 میں B کا کوئی transition نہیں ہے تو جن جن کا transition نہیں ہوگا ان کو آپ dead state سے جوڑیں ایک dead state بنائیں اور dead statement کا transition دے دیں وہ system complete ہو جائے اور DFA کہلائے گا آج اس میں note DFA کے بارے میں اور لکھیں گے جب اپن اس کا machine implementation کرتے ہیں تو dead state ہوتی ہے اس کو hide کر لیتے بس اس کا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ minimal number of state بتائیے تو minimal number of state dead state کو جرور count کرتے ہیں اگر آپ سے 3 DFA بن رہے ہے لیکن اس میں ایک state dead state بن رہی ہے تو اس کو 4 count کریں گے یہ جن 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 کا fulfilled transition نہیں ہو رہا ہے ان کے لیے dead state جوڑوں گا اپنے آپ DFA دیکھیں اپنے دھیان دیا ہوگا NFA جیسے DFA کی table بنی بس انتر اتنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان transition کا بھی take care کرنا ہے جس میں nil آ رہا ہے اس دیکھتے ہیں کیسے کریں ایک یہاں پہ میں کوئی بھی لی لی dead is cheddy نام دی بی state کا in state کے نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہو یہ depend کرتا آپ کے اوپر دے دی دی اس کے اوپر self loop ڈال دی جی a b ka to is ka transition to fulfill ہو گیا اب دیکھتے جائیے q0 سے کس کا transition نہیں ہے b کا ڈال دی q3 سے پورا q1 سے کس کس ہے a b b b q3 سے b a kis کا بھی پورا q2 سے نہیں ہے q2 سے ڈائٹ ہے اور اس میں ڈال دی d b پورا q2 کے بھی fulfill ہو گئے اب کس کا نہیں ہے q6 کا a نہیں ہے q6 کا a دی دی q4 q4 میں b a a d 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 اور کوئی بچہ آپ q0 ہو گیا q1 ہو گیا q2 ہو گیا q3 ہو گیا q5 ہو گیا q5 میں kis کا نہیں a transition نہیں ہے q5 سے a دی 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 جو تو آپ کو دیکھنا ہے کس کا transition fulfill نہیں ہو رہا ہو گیا یہ بن گیا اب اس میں ایک note لکھ لیجئے گا ایک note ہے آپ لوگ کے لیے چھلیے اس میں can note دیکھ لیجئے آپ لوگ میں آپ کو بتایا تھا dead state can hide from the construction جب construction کریں گے تو dead state hide کر سکتے ہیں لیکن should include to should can should can can hide کر سکتے ہیں should include to count the number of state count the number of state count number of state in minimal f mf k full form minimal f तिस हम ने dead state construction में hide कर सकتے ہیں can hide लेकिन जब कभी भी आपको minimal f में पूछा जिसे इसमे में पूछू कि number of state minimal f कि इन होगी 1 9 2 3 4 5 6 7 8 8 state बताएं जियान रखेंगे minimum f minimum f कि state कि 8 होगी इसको count करेंगे जियान रखना कभी भी अगर minimal f में आप से पूछा जाए should improve ठीक चलिए हम next question की तरफ बढ़ते है चलिए अब दूसरा question आप solve करते है इस question में फिर इसकी language पहचान नहीं है देखे धान से W sigma star को belong करता मतलब A B से बनने सारी string चाहिए तो इसकी सबसे पहले string बना ले आप क्या बना इस length 4 से बनने वाली चार्ज 2B 2B इसमे number of A बराबर है यह condition फुल फुल रहा और mod W कितना है 4 इस बनने वाली string next next क्या हो सकती है A B A B next क्या हो सकती है B A B A next क्या हो सकता है A B B A और यह क्या हो सकता है B A A B कितने बनने 1 2 3 4 5 6 बस इससे लाओ नहीं बनेंगी बस इतनी string बनेंगी यह finite set of string बनेंगी अभी मैं आपको finite इसका set बना लेंगे जब आपको finite set बन जाए तो अब इसका आप D F A बड़े आराम सबना सकते हैं फिर वही तरीका जैसे मैंने पहदे बताया था सबसे पहले minimum string को strip कराएं Q0 Q0 में A आने पे Q1 में Q1 में A आने पे Q2 में Q2 में B आने पे Q3 में Q3 में B आने पे Q4 में Q4 को final बना दे यह एक बन गया next क्या है B आने पे Q0 में B आने पे Q5 state के नाम अपने से दे सकते हैं state के नाम ने confused ना हो फिर again B आने पे Q6 again A आने पे Q7 और next time Q3 में फिर से A आने पे final state clear है अब फिर से देखिए next string क्या चाहिए मुझे A, B, A, B next क्या है A, B A आ गया A आ गया फिर या आपको चाहिए दो B चाहिए पीच में अब आप सोचते जाएए इसी में आपको सोचना है कि मुझे अभी तो मैंने दो string एक्सेप्ट कराई है अब मेरा next target है A, B, A, B मतलब ये A आए फिर B आए ठीक और फिर A आए तब accept हो मतलब यहाँ पे मैं एक Q8 नाम का state बनाऊं यहाँ ये initial state है A दिया इसके बाद मैं क्या दूँ B दूँ किसको दूँ Q1 को तो B दिया तो आप Q8 में आए ठीक अब मुझे क्या देना है फिर से मुझे A देना है तो A इसको दे दीजिए Q8 को A अब accept हो रही आपकी A, B, A, B ये भी आपकी accept हो रही मतलब एक string इसकी accept हो गई ये accept हो गई इसको आप A दे दीजिए तो ये B, A A, A, B भी भी ले लेगा आप इसको दे सकते हैं ले दीजिए कोई problem नहीं तो ये क्या ले लिया B, A A मतलब B ये वाली तो आपकी accept हो गई B, A, A, B अब आपकी एक और क्या करना है B, A, B, A इस next B डाल दीजिए इधर तो B, A, B, A ठीक इसके बाद मुझे क्या accept करा रहा था A, B, B A, ये हो जाएगा A, B, B, A ये भी हो गई ये भी हो गई ओग ये सारी string हो गई ऐसी देख के बनाना है अगर आपको एक बार idea लगी है finite DFA बनाने में जाए टाइम नहीं लगता है बस आपको proper सोचना है तरीके से अब जिसका transition फुल्फिल नहीं है उसके लिए dummy state बना दें dummy state यहाँ पे मैंने Q9 दे दिया सबसे पहले Q4 के transition ही नहीं है A, B का A, B का दे दिये ठीक Q8 से A, B दोनों है Q2 से Q2 से किसका नहीं है A का नहीं है तो Q2 से A का दे दे है ऐसे इधार Q6 से B का नहीं है तो B ही दे 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 है इधार Q5 A, B दोनों मौझूद है Q1 A, B दोनों मौझूद है Q8 A, B दोनों मौझूद है بس یہ بن گیا ہے آپ کا dfa this is a minimal dfa اس کو بنانے کے لئے minimal dfa بھی یہی ہے آپ اس کو minimize بھی کریں گے تو یہی بنے گا اب ہم ایک نوٹ دیکھیں گے فائنائٹ لینگویج پہ جتنے کوششن میں نے ابھی کرائیں آپ کو فائنائٹ آٹومیٹا بنانے کے مطلب فائنائٹ لینگویج کے فائنائٹ آٹومیٹا بنانے کوششن کروائیں آپ کو کوششن دیا ہوا تھا جس میں لینگویج جو تھی فائنائٹ سیٹ تھا مطلب جو سیٹ تھا وہ فائنائٹ تھا اس پہ اپنے کوششن کیے ہیں جڑھا ڈف نہیں رہتا اس پہ کوششن بہت آسان نیتے ہیں بس آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہے چلیے اس کی نوٹ پڑھتے ہیں every finite language is accepted by some f a hence every finite language is regular دھیان لکھئے گا جتنی بھی finite language ہے اگر language finite ہے اگر language finite ہے تو آپ آنکھ مون کے اس کا dfa بنا سکتے ہیں اور اگر dfa بنا لیے تو وہ language regular ہے اسی لیے جتنی بھی finite language ہوں گی جتنی بھی آپ کی finite language ہوں گی وہ سب ہی regular ہوں گی آپ بلکل آرام سے بول سکتے ہو کہ finite language regular language ہوں گی مطلب جتنی بھی finite language ہے کہ کتنی بڑی ہوں اس کا بڑے آرام سے dfa بنا سکتے ہیں ٹھیک اب میں نیسٹ بیڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے لیے سب کے لیے important رہے گا سب سے پہلے ہم nfa سوچیں گے آپ میں سے maximum لوگ nfa بہت آسانی سے بنا پاتے ہیں دھیان رکھیں یہ nfa is a rough idea ہمیں پہنچنا کہاں ہے minimal dfa میں ٹھیک ویا ہوتے ہوئے dfa minimalization کرنا minimal dfa بنانا nfa سے nfa کے پہلے بھی ایک ہوتا ہے epsilon nfa تو میں آنے والے سمیہ میں جب epsilon nfa بتاؤں گا تو پھر آپ لوگ epsilon nfa سے convert کر کے nfa nfa سے dfa dfa سے minimal dfa لیکن maximum time ہمارا جو question ہوتا ہے وہ minimal dfa کے لیے ہوتا ہے مطلب main target ہمارا minimal dfa ہے تو ہمیں ایک ایسی practice کرنی ہے کہ direct ہم minimal dfa سوچنے لگ جائیں اس language کا اگر نہیں سوچ پا رہے ہیں تو at least nfa سوچ کے پھر اس کا dfa کریں اور minimization کریں اتنی speed سے ہمیں practice کرنی ہے مطلب nfa سے dfa میں آپ کی اتنی practice ہو جائے کہ ہم جلدی جلدی nfa dfa بنائیں اور اس کا پھر minimization کر دیں minimization کرنے میں میں کچھ trick بتا دوں گا کہ equal state جیسے دیکھ گئے جو وہ پوری پوری آپ eliminate کر دیجئے پہلے ہی تو minimization کر دیں لیکن کوسس یہ کرنا ہے ہمیں کہ ہم direct minimal dfa سوچ پائیں ٹھیک چلئے انگلے ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں